رنویر سنگھ نکہ کے دوارہ پترکار وارتہ کر پورو ودھائق آج ماجن پر جو آروپ لگائے گئے تھے اس کا موہ توڑ جباب جلہ کانگریس مہا سچی و پورو بلوک سمیتی کے شدہ سے سندیش ڈھڑوال نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ رنویر سنگھ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب فور لین کی ڈی پی آر بنی تھی تب کیندر میں بھاج پا کی سرکار تھی اور سانسد شانتہ کمار تھے تب یہاں سے فور لین سمیتیاں سانسد سے ملنے آئی تھی اگر رنویر سنگھ نکہ پچھلے گیارہ ورشوں سے مہا منتری ہیں تو ان کا کیا یوگدان رہا ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار بارہ میں رنویر سنگھ نکہ وردان صبح چناف لڑ چکے ہیں تب جنتہ نے انہیں نکار دیا تھا ڈھڑوال نے کہا کہ دو ہزار سترہ میں بھاج پا کے ان دونوں نیتاؤں نے رام اور لکشمن بن کا چناف لڑا تھا نورپور کی بھولی بھالی جنتہ کو مورک بنائے تھا سندیش نے کہا کہ نورپور میں آز تک جو بھی بکاس ہوا ہے وہ سرگیے ست مہاجن ایوم آجے مہاجن کے دورہ ہی کروایا گیا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گیارہ ورش مہامنطری کے روپ میں کام کیا ہے تو وہ اپنے دورہ کروائے گئے کوئی بھی وکاس کارے کو جنتہ کے ساملے بتائے ڈھڑوال نے کہا کہ رنویر سنگھ نکہ نے دو ہزار پانچ میں کنڈوال پنچائت سے پردان کا چناف لڑا تھا اور وہ بھی ہار گئے تھے انہوں نے کہا کہ پھر دو ہزار گیارہ میں چناف لڑا تو جیتے اور ادھکتر وکاس کارے کا پیسہ واپس سے چلا گیا انہوں نے کہا کہ جب پنچائت کا وکاس یہ نہیں کروا پائے تو نورپور ویدھان سباک شیطر کا وکاس کیا کروا پائیں گے سندیج دروال نے کہا کہ کرونا کال کے دوران نکہ رام کہاں تھے اس سمیں آج مہاجن و کانگریس پارٹی کے کارے کرتاؤں نے جرورت مند لوگوں کی مدد کی تھی اور گھر گھر جا کر ان کے کام کیے تھے اس سمیں یہ کہاں تھے جو کل نکہ جی نے کی ہے میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں انہوں نے بولا کہ فور لینڈ جو خوابی توجود جتنی بھی ہمارے لوگ آئے ہیں اس کے لیے ہمارے پورے ویدھائی سے آج مہاجن نے پوچھنے کیا تو میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس کی ڈی پی آر بنی تھی تو وہ سینٹر میں سرکار جو ہے بیٹی کی تھی اور ہمارے جہاں کے جو سمانی ایم پی مندری تھے وہ شیری شانتہ گوان جی تھے اور یہاں کی یہ شنگر سمیدی قمیٹی تھی وہ پوری پوری ان کے پاس گئی تھی تو اس سمیں یہ نکہ جی یہاں کے مہامندری ہیں اس سمیں میں وہ آج بھی ہیں تو یہ ان کا کیا رو تھا کیا جوگدان تھا ان کا ان کے لئے لوگوں کے لئے میں اس سے پوچھا جاتا ہوں اور یہ بار بار کے بول رہے ہیں کہ ایک بار وہ آجاتی ہے ایک بار تھی دوسری بار دوسرا آجاتا ہے تو میں ان کو پوش بتانا چاہتا ہوں کہ نکہ جی نے بیس سو بارہ میں لیکشن جیلے لڑ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو نکارا ہے چھہ ہزار ان کو یہ بورڈ مت پڑے تھے اور یہ کوئی بھی اپنے بینہ مت سے کوئی آگے نہیں آتا پبلک اس کو بورڈ ڈالتی ہے تب ہی کوئی آگے آتا ہے ایسے کوئی نہیں آتا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جیسے برسات آتی ہے تو ڈڈڈو بار آتے ہیں وہ نکہ جی کا آگیا ہے لیکشن آگے لیکشن ہے راگیا تو نکہ جی بار آگیا ہے میں ان سے پوشنا چاہتا ہوں جو پشنا لیکشن بیس سو ستارہ میں ہوا اس کے لئے جو روپ آج لگا رہے ہیں ہمارے اپنے بڑے بھائی اپنے رام جی کے اوپر شریف کھانی جی کے اوپر کہ انہوں نے جے کیا وہ کیا جو بھی کیا لیکن جب لیکشن بیس سو ستارہ میں تو ان دونوں نے رام اور لیکشن بند کر جی لیکشن لڑا تھا اور نورپر کی بھولی والی جنتہوں کو انہوں نے مورک بنایا تھا تب جی دونوں ایک ہی تھے جتنا آج بھاگی دار مارے منتری جی ہیں اترے بھاگی دار جی مہا منتری نکہ جی بھی ہیں اس میں لوگوں کا جو پرواتی کرنے کے لیے ان کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے تو میں ان سے پوشنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے پاس کیا جب آگیاں لوگی جی آج لوگ ان کو پوش رہے ہیں کہ نورپر کی جنتہ جو ہوا ہے مارا نورپر جو آج پورا پیشے دس سال پیشے چل گیا ہے نورپر میں آج کا جو بھی بکاس ہوا ہے وہ مارے سبر کی چھلی سات مہاجر یا چھلی آج مہاجر مانپور بدائک رہے ان کے دوارہ ہوا نورپر کی حد ایک انٹ میں بھاچپا سے پوشنا چاہتا ہوں یہ مہا منتری ہے اور خود بول رہے ہیں کہ میں گیارہ ساتھ سے مہا منتری ہوں تو گیارہ ساتھ سے مہا منتری ہے تو مجھے ایک تو چیز بتائیں جو ان کے دوارہ جو انہوں نے شگر سے کیا اور لوگوں کے لیے اور یہاں پر لائی ہو دوسری اپنے 2005 میں انہوں نے لیکشنل لڑا کنوار پنچائت سے پردانی کا یہ اس میں ہاروے اس کے بعد میں 210 میں لیکشنل لڑا اپنا پردانی کا جو جیت گئے لیکن اس پنچائت کا جہاں تک مجھے معلوم ہے 60% بچت جو ہے وہ باپس ہو گیا جہاں تک کہ پورے بدائیٹ شریف آجے مہین نے وہاں پر ایک شیٹ کے لیے دو لاکھ رویہ دیا تھا یہ اس کو بھی نہیں لگوا سکے اور تو اس نے کیا لانا نہیں لیکن جو دیا ہوا تھا اس پیسے کو یہ وہاں پر لوگوں کے لیے نہیں لگوا سکے تو جو ایک پنچائت کو نہیں سبھال سکتا وہ نورپر کو کیا سبھالے گا یہ تو لوگوں کو گمرا کرنے مڈی بات ہے ان کو بتا ہے کہ آج کی ڈیٹھ میں بھاچپا کے نورپر میں بہت حالات خراب ہے کیونکہ جو منتری صاحب ہے وہ تو باہر نکلتے نہیں ہیں اور یہ ان کا خائدہ لینے کی کوششی کر رہے ہیں کہ میں اب ان سے رام لکھن سے علاق ہو گیا مجھے کالوی ایک تھے لوگوں کو ملک بنا رہے ہیں یہ یہ رام اور لکھن کالوی ایک تھے اور آج ہی ایک ہے باقی انہوں نے جو اروپ لگایا منتری صاحب کے اوپر کی انہوں نے جو بھی ایک گاڑی کے جو کاوجہ کیسے ہی ہوئے ہمیں نہیں بتا یہ وہاں منتری ہیں وہ منتری ہیں اگر وہ اروپ صحیح ہیں تو قانون اوپر بیٹھا ہے سرکار ان کی ہے تو اس پر قانونی کاروائی ہونی چاہیے کروائیں جے مجھے پبلک کے سامنے چاہیے کیا ایکشن ہوا کیا اس کا نکلا تب مانو باتوں سے نہیں ہوتا کر کے بتائیں پیسے ابھی جو ہماری مہا مالیہ آئی اس کے اپنے کرونا کی کہاں تھے ہمارے جو یہ ہے ہمارے پور بدا ہے آج ہمارے پوری ٹیم اللہ گھروں کا کھانا پہنچایا جس جس کی ضرورتی وہاں تک ہے پانوی کے ٹینکر بھی نہیں ہوا ہے جہاں تک سرکار بھاج پہ کی ہے لیکن ٹینکر آجمہ ہوجا ہے لوگوں کے لئے تو انہوں نے کیا کرنا ہے پوٹ لینے ہیں پاکش میں بھی آجمہ آجم کریں پاکش میں آجمہ ہوجا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے لوگوں کو کمرا کرنا ہے تو یہ تو سوڑا بیان باجی دینے سے پہلے سوچ سمجھ لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں اس کے بعد نہیں کریں اور جے دونوں میں خیلے ایک بار سے دونوں اور پچھلی بات یاسینہ نے رام اور یہ لکشن دونوں لوگوں کو کمرا نہ کریں یہ دونوں ایک ہیں اور ایک کو بیسو بارہ میں لکھا تھا اور دوسرے کے باری اب ہے جو ابھی جو بیسو بائیس میں ہوگا ان دونوں کا ہوجا ہے سبڑا صاحب ہوگا نوپر سے اور یہاں کامرس کے سرکار آئے گی موسیقی موسیقی موسیقی